بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی اسامہ علی کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں آسٹولوجر ہیں ریلیجس سکولر ہیں اور بزنس کنسلٹر ہیں آج میں نے ان سے بات کرنی ہے کہ یہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے اسرائیل اور فنسطین کی کیا یہ جنگ پاکستان بھی آ سکتی ہے اور کیا تیسری عالمی جنگ ہونے والی ہے اور کیا پدرتی آفات یا جنگیں شروع ہونے والی ہیں جو پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو متاثر کر سکتی ہیں اس سارے مددے کو پر میں بات کروں گا اسامہ علی صاحب سے بہت شکریہ جی آپ کا شکریہ کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکریہ اسامہ بھائی اسامہ بھائی اچھا ساتھ ہی مولانا طارق جمین صاحب کے جو میٹے کی خودکشی ہے اس کے اوپر زمنی بات کرنی ہے لیکن اصل مددہ جو ہے دنیا کا جو ذائچہ اگر آپ اس وقت ریڈ کریں تو آنے وانے وقتوں میں واقعی کچھ تباہی نکھی ہوئی ہے یا قدرتی آفات ہیں دیکھیں اس میں یہ جو چاند گرن گزرا ایک تو یہ چاند گرن زلزلے سلاب بادشیں سب کچھ لائے گا دوسرا یہ ہے کہ جو سورج گرن گزرا اس کے بھی امپیکٹ ابھی آپ نے دیکھنے تیسرا یہ ہے کہ ابھی صرف اور صرف جو آگے آنے والا ٹائم ہے وہ ہے ہی جنگوں کا اور یہ جنگ سالٹال نے آپ ڈیڑھ سالٹال نے دو بس چلیں آج آپ کے ناظرین کو آپ لوگوں کو ایک اور سیر کرواتا ہوں آپ کو پتا پچھلی جو پچھلی صدی کی جو جنگ عظیم تھی وہ کس سیشن میں چل رہی تھی یہ انیس دوہزار انیس بیس یہی جو پہلا 30 سے پیچھے 30 سے پیچھے یہ پندرہ سونہ سنتنہ بانی جو ہے یہ میں ہاں انیس سے پندرہ سونہ سنتنہ ٹھیک ہے اور وہ 30 سے پہلے پہلے وائنڈ اپ ہوں گی ٹھیک ہے یہ بھی وہ بنی ہوئی ہے یہ بھی 32 تک جائے گی اچھا 30 32 اس صدی نے بھی تو کوئی وہ شانٹی کرنی ہے نا اچھا ایک بات بتائیں اسلام اسی لئے آیا تھا سلامتی دینے وہ کہتا تھا کہ ہیومن کو سلامتی آپ کا نارہ یہ ہے اسلام علیکم آپ پر سلامتی ہو کوئنسی اسلامتی ہو جسمانی جذباتی روحانی نفسیاتی ہر طرح سے اور اسلام دین بھی آپ کو آپ کی پروٹیکشن دیتا ہے لیکن جب آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ڈیسٹریکشن آئے گی ویڈ دا ہیومن پر اللہ تعالیٰ نے نظام کی یہ جو کنسیپٹن ناؤزباللہ کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ دیکھ رہے مرلہ بیٹھ ہے فیصلے کر مرلہ آپ ایک ہیومن اپنے چھوٹے سے دماغ سے خدا کو بھی ایک انسانی تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس کی یہ پاور ہے کہ اس نے کن فائیہ کون کہہ دیا نظام سیٹل ہو گیا یہ اب گھومی جا رہا ہے اب ایک اور روایتہ آپ کو بیان کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کے تین حصے ایک حصہ جنگ میں ایک حصہ بیماری میں ایک حصہ بچے گا اب سات عرب کو تقسیم کر لیں تین پر دھائی 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 کر لیں چلیں میں کوئی نہیں آیا اگر یہ ریشو لگا لیں آپ تو اب آپ بتائیں کہ ایسا محول بننا کتنا ضروری ہے جس میں دھائی عرب جنگ میں جائے دھائی عرب دماغی میں جائے ابھی کرونا تو جو جیسے کہتے ہیں ٹویلر آیا اصل تو ابھی آنا ہے اور وہ گیارہ ماہ کی ہوگی ہاں ایک روایت میں ہے گیارہ ماہ ایک میں نو کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو گھروں میں گیارہ ماہ کا راشن لے کے گھوز جانا ہے کتنا؟ گیارہ ماہ کا راشن لے کے ہاں جی گھوز جانا ہے یہ آپ بڑی پنکشن کر رہے ہیں ہاں جی اس میں میں نے جب کرونا آیا نا میں نے کہا لے بھی وہی ٹائم آ گیا تو میں نے نا خجوریں اور یہچنیں اور خوشک جو چیزیں ہیں پھر ناظرین بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ آگے جنگوں کے محول آ رہے ہیں دنیا کی ذرا رہے ہیں اس پر ریسرچ کریں اور سیکھیں بلکہ کسی دن کوئی پروگرام ہی ہم ایک ان کی تحریکہ کروا رہتے ہیں جس میں ہم صرف بتائیں کہ فرسٹ ایڈ ضروری ہے خوشکا ناج کون سا ناج پیکنگ سیلنگ یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کرونا جب آیا تھا کس کو پتا تھا اگلے دن سے یہ اتنا لمبا بند ہو جائے گا دنیا پوری دنیا ہم تو چلو ہم باہر والے بھی جو اتنے سائنٹیفک ہیں دیکھیں اب بھی یہ ہمارے سار پر منڈلاری وہ گیارہ ماہ کا ٹائم ہوگا اس میں بھی فود سٹور کر کے اہلے بیعت کی مسلسل روایہ تھا کہ بھئی سٹور کر کے اپنے بیٹ جانا باہر نہیں نکل سکو گے میں نے جب وہ دیکھی تو میں نے کہا یہ تو یہی کرونا کے متعلق تھی لیکن جب میں نے دیکھا گیارہ ماہ نہیں ہوئے پورے اس طریقے سے کیونکہ وہ بلکل سیلڈ گیارہ ماہ ہوں گے پاؤں بار موت اس طرح کا کوئی محول ہوگا تو اس سے مجھے لگتا تھا کہ یہ وہ ہے لیکن بارحال جب وہ ٹیلی کیا تو وہ وہ نہیں تھا اس کا مطلب ہے وہ آن ہے ٹھیک ہے اب وہ جو آن ہے نا جس میں گیارہ ماہ کا راشن لے کے بیٹھنے کا گھر میں پہلے ہی روایتوں میں حکم ہے تو وہ باہر ایسا کوئی سین ہوگا کہ موت ہوگی وہ ڈھائی عرب کا سر لینے والا ٹائم ہوگا دوسرا یہ جو جنگیں ہیں یکرائین ابھی تک چل رہی ہے آزربائی جان کو بھی وہ کیا کہتے ہیں آرمینیا کے ساتھ چل رہا ہے ادھر سے یہ چائنہ انڈیا کا بھی وہ سائیڈ پر کنفلکٹ ویسے کب ایسا پھر ان کا اپنا چائنہ کے جو دوسری غصب شدہ علاقے ہیں کیونکہ ہے تو یہ چائنیز ایک پارٹی جس پر پورا قبض ہے حکومت سے زیادہ اس پارٹی کی فوج ہے جو چائنہ کو رول کر رہی ہے تو اب آپ ٹیکنیکلی دیکھیں کہ آپ کے ایرد گرد اب آپ کو ایک اور ناظرین جن کو میرا تو ذاتی طور پر جب یہ جنگیں آتی ہیں ایک تو آپ کی ہماری محبتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور دوسرا دنیا پرستی ختم ہو جاتی ہے پراپرٹیاں زیرو ہو جاتی ہے جمع شدہ مال ختم ہو جاتی ہیں گاڑیاں کسی چیز کی اہمیت نہیں رہتی اس دن صرف آپ کی اور میری اور اس بیٹھنے کی اہمیت ہوگی یا جو کوئی ٹکڑے روٹیوں کے یا خوشک کوئی اناد جس کے پاس ہوگا وہ بادشاہ ہوگا محلوں والا نہیں کہ اس کے دو ٹاؤن ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے برجو لڑا فلاچ ہے کوچھ بھی نہیں اس دن جس کے پاس ایک خجور ہوئی وہ بادشاہ ہے تو ایک تو لوگ سب بیسک فوڈ کی طرف غور کریں اور ڈرائی اس کو وہ کریں روایت بیان کرنے لگوں اس لیے کہ لوگ سمجھ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب شام میں خیر باقی نہیں رہے گی تو پھر دنیا میں خیر باقی نہیں رہے گی جب پچھلے سال چورا ہو رہا تھا میری بیگمبل کے عموماً مجھے کہتی ہے کہ وہ میری سن کے کہتی تھی لوگوں کے جنگیں آ رہی ہیں جنگیں کب کہہ رہی تھی دوہزار اکیس بیس میں تو اس وقت کہتی لوگ مجھے کہتی تھی لوگ یہ ایسی بات کرتی ہے لیکن میں کس بات پر پر پڑکٹ کر رہا تھا کہ روایت سچی ہے تو پھر شام پہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ آئی ایس آئی ایس اور یہ سارا چورا ہو گیا اس کا شام پہ شام انبیاء کی سرزمین ہے بشارتوں کی سرزمین ہے حضرت عیسیٰ نے بھی ادھر ہی اترنا ہے شام میں ہی روایتیں جو ہیں تو شام بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی جو فیوچر پردکشنز کے لیے تو شام میں جب یہ میں نے یہ سارا حال دیکھا کہ آئی ایس آئی ایس اور یہ گولے برود اور یہ سب اور تہس نیس شامی تو پھر میں جو سمجھ آگئی کہ اب بس ختم کھانے اب پوری دنیا میں خیر نہیں رہے گی اور پھر وہی ہوا شام کے بعد آپ نمبر گنتے جائیں جو جو نہیں ایکسپیکٹیٹ ہیں ان سب کے نمبر لگ گئے اور اب بھی آپ کو بتا دوں کہ امریکہ بھی خود اس دفعہ اس ساری کھیل سے اس دفعہ یوں نہیں ہوگا کہ موج کرتا نکل جائے نکل جائے یہ ہاتھی کی جیسے کہتے ہیں نا نکیل کا ٹائم آیا پڑا ہے ملکہ ٹھیک ہے کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے اور پاکستان کس طرح خطرے میں آ سکتا ہے جی سب سے پہلے تو اگر بات کریں کہ جو جنگی ہیں وہ تو ایکسپیکٹیٹ ہیں اور یہ اسٹرالوجیکلی تو ہمیں دسمبر جنوری جو ہے پاکستان کی انڈیکیشن بھی ہے اور اگر بات کریں جو اس کو حماس کا اور اسرائیل اور فلسطین والا جو آگ لگی دیکھ رہے ہیں لوگ اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہاں تک کی ہے تو یہ وہاں تک کی نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں ایران بھی آپ کو انوال ہوتا لگے گا ابھی یہ ہے انڈریکٹ معاملہ لیکن یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا شترانج کے موروں کی گیم ہوتی ہے پہلے وہ اپنا وہ گھوڑا آگے لائیا تو پھر وہ لائے گا پھر وہ ٹینک لائے گا پھر یہ چل رہا ہے اور وہ چل پڑی ہے اگر آپ پچھلے حملوں کی طرح اس کو لے رہے ہیں جیسے حماس کبھی کیا کرتی تھی تو وہ بات نہیں ہے یہ جو اس دفعہ پھل جھڑی ہے یہ ایک بڑے اس خطے کے جیسے کہتے ہیں نا کہ برادر اس میں یہ پلان ہوا اور ریشیہ کا بار بار امریکہ سے پوچھنا کہ یہاں کس کے لئے آ رہے ہو یہاں کس کے لئے آ رہے ہو اور کس کو دھمکا رہے ہو کیا تمہیں مرے وہوں کو مارنا ہے مرضہ غزہ کے لئے تو اصل تمہارا اصل ٹارگٹ کون ہے وہ بتاؤ تو یہ جو اس رائے جو ریشیہ بھاں پر ہے پیش قدمی کو امریکہ کی تو وہ آپ دیکھیں کہ بڑے ہاتھی آپس میں ایک دوسرے کو گھوڑ رہے ہیں یہ نیچلا جو میٹر ہے نا یہ انہزت کا دھوکہ ہے تو یہ کیونکہ وہ یکرائین میں فسا ہوا ہے ابھی تک نہیں نکل پایا اب اسرائیل کو ریشیہ کو اس سائٹ سے بھی کاؤنٹر ہونا ہے اور ریشیہ نے ٹیکنیکلی پورا زور لگا دینا ہے اس غصے کو ادھر نکالنے پہ بھی کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ یارپ پہ مار کے امریکہ کو اتنی تکلیف نہیں دے سکتا وہ جو وہ لنڈن پہ مارنے کی یا فرانس پہ ان پہ باتیں کر رہا تھا جو اسرائیل پہ مارنے کی اس کو مزہ آنا ہے امریکہ کو جو بدلے کا جواب دینے کا بھی موقع فرام کر رہا ہے یہ محول ریشیہ کو تیسرا یہ ہے کہ ایران اور شام کی ٹائز بہت اچھی ہیں ریشیہ سے انٹی امریکن دونوں ہیں دونوں کا دشمن کا دشمن بھی جیسے کہتے ہیں نا دشمن کا دوست ہوتا ہے تو وہ جو سٹریٹیجی ہے دوسرا باہر ہے شام اور ایران ریشیہ سے یہ گاکوں کی بھی وہ سمجھ لیں معاملات ہیں امریکہ کے گاک اسلے کے اس کے گاک اس کے گاک یہ سناریو اب یہ ہے کہ ریشیہ نے جب ایک آج سے بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شام پہ اٹیک امریکہ نے پلان کیا تو ریشیہ نے کہا تھا کہ شام پہ اٹیک ریشیہ پہ تصور ہوگا مطلب اسلہ ہی نہیں دیتے سرورسیز بھی ساتھ دیتے ہیں اپنے کسٹمر کو بہت اچھے کسٹمر سرورسیز ہیں اگر ریشیہ کی بات کریں تو اب یہ سین یہاں تک اگر ناظرین کو سمجھ آگیا ہے کہ اس میں لوگ لنگڈ ہیں تیسرا تالبان کا راستہ مانگنا ایران سے کہ ہمیں آگے جانے دو یہ بتا رہا ہے کہ تالبان کا جو پوش ہے پیچھے چائنہ ہے کیونکہ اس وقت ایک ہی ملک ہے جس نے آپ کے صفادت خانہ اپنا جو تعلقات ہیں تالبان سے بنائے ہیں ایون آپ کے بھی نہیں ہیں آپ نے بھی ویسے اس حکومت کو ابھی تک نہیں مانا امریکن اس میں لیکن چائنہ نے ادھر دفتر کھول دیا اب چائنہ بیٹھ کے افغانستان کو اپریٹ کرے گا اپنے مفاد کے لیے جیسے امریکہ اپنے مفاد کے لیے کر رہا تھا تو یہ ایران پر معاملہ آیا ریشیہ انوال ہوا تو انہوں نے اس کو بھی لے جانا اس میں اب جب افغانستان تک یہ معاملہ ایران تک پہنچ گیا تو ہم تک تو آئی گیا کیوں اب اس کی ریزن سنیں آج سے پہلے آپ نے کوئی اٹیک پلان نہیں کیا اسرائیل پہ ایک دفعہ جہاز بھیجے تھے صرف زندگی میں پاکستانی وہ بھی سوسائیڈل مشن ہی تھا کہ ایک سائیڈ کے تیل تھا بس جاؤ تو پھر واپسی کوئی نہیں اس وقت ہماری یہ جذبے تھے اور قائدی آزم نے بھی اس پہ بڑی کلیر قرار دادے پاکستان جس دن منظور ہوئی اس دن قرار دادے فلسطین بھی منظور ہوئی تو ہماری یہ ٹو سٹیٹ تھیوری کو تو اب آ جائیں کہ پاکستان پر اس کے امپیکٹس کیسے آپ کو لگتے ہیں وہ یہ ہے کہ سر کہ جب ایران تک یہ بات آگئی یہ پچھلا آپ کو پتہ ہے ابھی نندن والے کیس میں ایک اور پائلٹ بھی تھا اس کو چائے پلائی جوس پلائی نہیں پتا چلا اچھا اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی اپریشنز کہی ہیں جو جوائنٹ اپریشنز اسرائیل نے ہیلپ کی انڈیا کی موڈی کو الیکشن آیا ہوا ہے ادھر سے ابھی وہ کشمیر کا اس طرح سے سینہ ٹھوک کے شور نہیں ڈال سکا کیش نہیں کرا سکا حالانکہ یہ فائنل ہو چکا ہے یہ نواز شریف صاحب ہی سودا کر چکے ہیں اپنے دور حکومت میں بلکہ یہ اترے ہی اس لیے تھے کہ باجوہ صاحب اور ان کی آپس کی مسئلہ ہی کشمیر تھا یہ لوگوں کو نہیں پتا اچھا اب آ جائیں کہ موڈی کو ایک سٹنٹ چاہیے وہ سٹنٹ کے لیے اگر پیسہ اسرائیل دے دے تو کیسا ہے پیسہ تم دے دو ہم کر دیتے ہیں تمہاری مدد کر دیتے ہیں پیسہ تم دو گولی ایک بھی میں نے خرچ نہیں کرنی کیونکہ پاکستان ہی آ سکتا ہے ادھر تک پہلے بھی جہاز جس نے بھیجے تھے پوری دنیا کے اور تو عربی کسی ملک کو غیرت نہیں آئی تھی آئی تو پاکستان مصر کی کتنی بڑی فوج ہے سر ساتھ ہی ہے نا چٹھ دولے اگر مصر کی فوج یا مصری ہی سیدھا سیدھے ہو جائیں تو فلسطین ازاد ہے ہماری تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اس وقت پاکستان آیا تھا تو کاؤنٹر جو وار سٹریٹیجیز کے حساب سے کہ جو ایکسپیکٹڈ ہو اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے جیسے آپ ہم اگر کسی پھڑے میں ہو تو آپ ہم سوچیں گے نہیں وہاں سے بھی بندہ آیا ہے ان کی فیملی کا بھی آسکتا ہے ان کو بھی الجہاد ہو جس وجہ سے یہ منظر نامہ آپ کے ہمارے بارڈر پہ بن سکتا ہے اور یہ کبھی بھی بن سکتا ہے اب آگے اسامہ بھائی بڑا امپورٹنٹ سوال مولانا تارک جمیل مبلگے اسلام اسلام کے بہت بڑے دائی ان کی دنیا ایسے بات سنتی ہے جیسے شاید کہ پتہ نہیں وہ گھول کے پلا رہے ہیں دنیا ان کو مانتی ہے ان کا بیٹا آسم جمیل دپریشن سے مر گیا خودکشی کرنے مجھے بتائیں مولانا تارک جمیل لوگوں کو علاج کہ یہ پڑھنو تم ٹھیک ہو جاؤ گے دل کا دردہ ہے یہ صورت پڑھو اپنے بیٹے کا علاج نکسے مولانا تارک جمیل کہاں نکام ہوئے دیکھیں اب جو عموماً میرا اس پہ جب بھی کبھی رائے لی گئی ہے تو یہی تھی کہ یہ جو تبلیخی جماعت کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر جو فضائل اعمال ہے وہ ان کا جو کی بک سمجھی جاتی ہے تو ان کے کبھی بھی لوگ ہاشیاں چیک کریں جب وہ بک کھولیں تو اس کے نیچے ایک انڈر لائن ہاشیاں اس ہاشیاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اوپر لکھ کے نیچے یہ بھی بتایا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو جو اتنی امپریکٹیکل ڈاؤٹیڈ حدیثوں پہ سٹریکچر کھڑا ہو اس میں پریکٹیکل چارن زندہ نہیں ہو سکتا مولانا تارک جمیل یا کوئی بھی شخص آپ میں بھی دیکھیں ہے تو یہ قوت پروردگار لاحول والا قوت ہے اللہ باللہ نیکی کی قوت ہے لیکن صرف اللہ کی زبان میں اثر تو جس کا مرکری اچھا ہوگا آ جائے گا وہ کوئی ہندو ہو کوئی فلانا ہو وہ آپ نے دیکھے کتنے ملین ویورشپس ہوتی ہے جو آپ کے انڈینز ہیں کئی کتنے نوجوان لڑکے ہیں ملین میں ویورشپ ہاں وہ ان کا ایک وہ ہے وہ نوجوان جنگ وہ پندت ان کا کیا اس کی ویورشپ ہے اب آپ کہیں کہ وہ بڑا کوئی صحیح ہے نہیں مرکری جس کا مضبوط ہے جیسے عمران خان کا پانچ تاریخ مرکری کا نمبر ورگو اسینڈنٹ مرکری رولنگ پلانٹ جس کمیونیکیشن کا سٹار اب جس کا بھی اچھا ہوگا اس کی دلوں پہ حکومت ہوگی مسمرائز کرے گا دلوں پہ اثر جائے گا جو آپ نے کہا جی اتنے لوگ سنتے ہیں جو لیکنگ ہے نا پریکٹیکل چارم کی وہ تو سر ہے اسلام کا پریکٹیکل چارم یہاں تک کبھی تک ہمارے جیسے کہتے ہیں اسلام یہاں سے نیچے نہیں اترا ورنہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو اس کی تو خیر ہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اردگرد کو خیر دیتا ہے مثال کے طور پہ ہمارے نبی کی طرح صحاب نے کبھی تھوک نہیں گرنے دی جو امام الانبیاء ہے اس کی تو کبھی تھوک نہیں گری اور وہ صحابی وہ آگے جس کے ہاتھ رکھ دیا ایک دفعہ یہ ایک سلسلہ ہے کونیکٹیوٹی کا کہ ایک دفعہ اس کے بیماری میں سر پہ ہاتھ رکھ دیا پھر وہ کہتا ہے ساری زندگی لوگ میرے سر پہ آگے ہاتھ رکھواتے تو خیر لیتے رہے وہ سلسلہ ہے اب یہاں اگر کوئی ہمارا پریکٹیکلی اسلام کو اس طریقے سے جو اس کا چار میں نہیں لے پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اسلام گلے سے نیچے نہیں اترا باتیں تو دیکھیں آپ میں جتنی مجھ سے روایتیں سن لیں بہت اچھی بات ہے مجھ سے آپ پورے کے پوری بیسیں کرا رہے ہیں لیکن اصل بات یہ کہ پریکٹیکلی میری امپیکٹ دیکھیں زندگی میں کہ میں تقویٰ کے کتنا قریب ہوں یا میرے معاملات میں کتنے میں دم کر کے صورت فاتحہ ایک تالیس دفعہ پڑھ کہ اپنا بچہ ٹھیک کر سکتا ہوں یا نہیں ٹھیک کر سکتا اللہ کے کلام کی وہ کوئی شدت یا جو طاقت ہے وہ تو بھرحق ہے اللہ کے کلام کی شدت یقین کریں کہ میں نے اپنے فٹس آتے بچوں کو جب انٹی برٹک اویلبل نہیں کسی دن کہیں گاؤں میں تھے کہیں تو میں نے وہ کیا ایک تالیس دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ آپ پوری تسلی اور اس سے اللہ کا یہ کلام پڑھیں بچہ ٹھیک دعائے کاب پڑھے ستر دفعہ صبح و شام دعائے کاب پڑھے ستر دفعہ صبح و شام ناٹ ہی کو آپ کے پروگرام میں چیلنج ہے آپ کوئی جگہ رکھ لیں آپ کوئی جگہ رکھ لیں جدر مرضی جرمانہ لگا دیں جدر مرضی آپ فیصلہ کرا دیں یہ کوئی مزاگ کی بات نہیں ہے یہ کوئی مطلب وہ بات نہیں ہے میں تو بلیو ہی اس بات پہ کرتا ہوں جو پریکٹیکل چارم ہے کہ دعائے کاب ستر بار صبح و ستر بار شام دپریشن کے پیشنٹ پہ پڑھیں کی کہ جی چالیس دن پورے کر لیں اگر بندہ ٹھیک نہ ہو آپ کے چینل پہ کہیں بھی آ کے آپ ان کو بلائیں مجھے بلائیں اور ان کو جو بھی کہیں فائن میں دوں گا نہیں تو اپنا بندہ کہیں بھی مطلب وہ کریں مجھے مطلب ویسے کیونکہ میں نہیں ملتا لوگوں کو نہیں ملتا میں وٹس اپ پہ ہی دیکھتا ہوں کیونکہ انٹرنیشنل زیادہ وہ ہوتے ہیں کلائنٹس تو ابھی تک میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا دسٹنس رکھا ہوا لیکن اگر کوئی ایسا چیلنج آ گیا تو اسلام کی خاتے اس کی سربلندی کی خاتے اس کو تسکینِ قلب کی خاتے جو ابراہیم نے مانگی تھی کہ ان دو ٹکڑوں ان کو پرندوں کو دو عصو میں وہ کر کے پھر اس کو جوڑ کے دکھا حالانکہ اللہ کا نبی تھے اتنا ہی نہیں وہ تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں میری تسکینِ قلب کی خاتے تو آپ کے بھی ویورز کی یا جو لوگ سن رہے ہیں دیکھیں اب چھوڑ دیں ان سارے پرانے مطلب ان کو بٹن دباؤ ریزلٹ نکلنا چاہیے نہیں نکل رہا تو غلط ہے یہ جو بات ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اور الحمدللہ میں اس پہ عمل کر رہا ہوں اور کئی لوگ ہم ٹویٹ کر رہے ہیں آپ کے پروگرام سے یہ چیلنج بھی جیسے میں نے وہ فتوہ اسٹرالوجی کے لیے دیا تھا آج دوسرا چیلنج دے رہا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر کہ آپ مطلب یہ کیسی بات ہے آپ آگ پہ یقین ہے اتنا آپ کو کہ آپ ہاتھ لگائیں گے جل جائیں گے سورج پہ یقین ہے اس کی روشنی آپ کی آنکھوں کو چکا چوند کرے گی ایسی ہے پانی پہ یقین ہے موں کو لگے گا تر کرے گا یہ سارا یقین ہے بس اللہ کے نام پہ یقین نہیں رہا کہ وہ پڑھیں گے اور شفاہ ملے گی مطلب اچھا چلیں پھر ایک اور بات پہ آجیں دبائی نہ لیں اللہ شافی اللہ شافی کرتے ہیں کئی لوگوں کے سلسلے ہیں کہ دم کرتے ہیں فلانے بزرگ ہیں اور ٹھیک ہو جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے میری تھیوری کے مطابق آج آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ میری تھیوری کے مطابق شیطان ہی آپ کا دشمن تھا بیماری شیطان ہے ورنہ ایک بار بتائیں بیماریوں میں گناہ کیوں جھڑ جاتے ہیں آپ نے کیا کمال کیا آپ نے تو گناہ ہی کی ہے نا سر جھڑ کیوں جائیں گے شیطان نے جس دن چیلنج کیا تھا آپ لوگوں نے اس کا دانہ پانی بند کروایا اوپر سے اس کو کافر کروایا اس کو ایکسپوز کروایا اور یہ بھی آج آپ کے ناظرین کو میں تھوڑے سے اس نکتے کی طرف بھی بتا دوں یہ جو شیطان تھا نا اس کو اللہ تعالی نے مقام نہیں دیا تھا اللہ تعالی جانتے تھے کہ یہ شیطان ہے فرشتے کہتے تھے اتنا عبادت گزار ہے اس کو ہم اوپر لے ہیں یہ فرشتے مرید ہوتے جا رہے تھے وہ لا رہے تھے کیونکہ قرآن میں جہاں ذکر ہے اللہ نے کہا کہ یہ جیسے کہتے ہیں کافرین میں سے تھا وہ خدا کا علم ہاتھا تو قیامت تک کیے ہوئے یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالی کو تو پتہ ہی نہیں تھا ناؤزبلا منزالک علم کا ہاتھا ہی نہیں تھا اور شیطان شیطان نکل آیا اللہ تعالیٰ کرم تھا فرشتے لے کے آتے تھے اس کے اوپر کہ بھئی کتنا عباد ہے اس کو اوپر اس کو اوپر اوپر جب آگاں کا پیر بن کے بیٹھ گیا اب وہاں سے گرایا کس نے آپ نے اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے آپ کی تباہی انسان کی تباہی اب جو بھی شخص نفرت میں ہے کسی کی کسی عدابت میں ہے انسان کی وہ بیوی کی ہے ماں کی ہے ساس کی ہے بہو کی ہے فلان کسی بھی روپ میں یہ جو سیاسی whatever ہانٹیڈ ہے اگر کوئی میں نے اکبل کس پہ پروگرام بھی کر چکا ہوں کہ دپریشن جس کی ابتداء ہے کینسل اس کی انتہا ہے دپریشن جس کی ابتداء ہے کینسل اس کی انتہا ہے اور دپریشن کی میں وہ ریزنز بتا دیتا ہوں جادو دپریشن سایہ دپریشن نظر بھد دپریشن گناہ کبیرہ دپریشن whatever ہوگی باڈی ہانٹیڈ انفلونس میں آپ آئیں گے شیعاتین کے اب بسنا سمجھے وہ تو ایک ہے ایک جن تھا تو باقی ٹیوٹی پہ لگے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت کے خون میں دوڑتا ہے شیطان آپ کے ناک کے نتنوں میں سوتا ہے بالوں سے لٹکتا ہے ناک ان کی انگلیوں میں وہ ہوتا ہے اب میڈیکل کے پاس چلے جو کرونا میں کیا کرو مو ڈھاک لو انگلیوں کو سینیٹائز کر لو ٹھیک ہے اور حکیم کیا کہہ رہے تھے زتون انگلہ نو لالو ناک پہ زتون لگا لو سائنس یہی سے ہی ٹریک ہو رہی ہے ہے سارے شیعاتین کا معاملہ اب آ جائیں اب آپ کی اس بات کو پروف کرنے کے لیے کیونکہ دیکھیں کہ کچھی بات کرتے تو اتنی بڑی پرسنیلٹی پہ ہم بات نہیں کر سکتے ہمارا جیسے وہ قد ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ آئیں کہ یہ تھیوری کے مطابق آپ یہ کہیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب اپنے بچے کو شیطان مردود اتنا ظالم ہے اس میں ان کو چیلنج نہ کریں شیطان کی مہارت بتائیں کہ اتنے بڑے بندے کو بھی توفیق نہ ہو سکی شیطان جیت گیا بچہ لے گیا شیطان جو ہے اس کی گریف سے اپنے بچے کو نہ چھوڑا سکے اتنے بڑے ہستی تو کتنا ظالم ہے اور آپ ہم اگر اب شیطان کو اگنور کر کے پھریں گے جن کی کوئی دینی خدمت نہیں ہے جن کا کوئی دینی وہ نہیں ہے تو ہمارا کیا حشر ہوگا ہم کیا سے بچائیں گے اگر اتنا بڑا بندہ نہیں بچا سکا لمحہ فکریہ بحثیت قوم یہ ہے کہ اگر اتنا دیندار شخص اتنی جس کی فالوینگ ہو اور اللہ اس کو عجل بھی دیتا ہے کہ اتنے لوگوں کو وہ دین کی طرف لیا ان کے دل موڑے اگر وہ بھی شیطان سے اس طریقے سے بھرے طریقے سے ہار گیا تو پھر سر آپ میں ان کا کیا بنے گا اور اس پہ ایک اور تھیوری بھی چلیں آپ کی اس میں ناظرین کو بتائی دیں عشق لاحاصل جو ہوتا ہے عشق لاحاصل یہ دنیا پرستی اسی لیے خودکشی کا باعث بھی بنتی ہے یہ بھی بنتی ہے اس کیس میں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہانٹڈ تھا اور اس نے انہی نے اکروایا جو بھی اس کی باڈی میں تھے لیکن یہ جو عشق لاحاصل ہے یہ بھی دیوانگی کو جنم دیتا ہے کسی ایسی چیز کا حصول کی خواہش کا پیدا ہو جانا جو کہ ناممکن ہو جائے وہ آپ کو ایک دماغی انفینٹی اس میں لے جاتی ہے جو کہ پھر بعد میں آپ کو جنون پیدا کرتی ہے وہ جنون جو ہے بند کو ٹھیک ہو گیا کیا مزہدار سیشن تھا کیا مزہدار سیشن تھا سامہ بھائی نے کھول کھول کے آپ کو باتیں بتا دی ہیں اس کے بعد میرا کچھ کہنا بنتا نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ